اسلام علیکم میں آجاب کے لئے بی بی فروگ ڈزائننگ آئیڈیاز لے کر آئے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت سا فروگ ہے اس کی یوک کی کٹنگ بلکل ڈیفرنٹ آم فروگوں سے آپ گوھر کریں گی راؤنڈ اس کا اوپر کی سیڈ سے کٹا ہوا بنسبت نیچے ہی کیونکہ اکثر آپ نے امریلہ دیکھا ہوگا یا جھبلہ دیکھا ہوگا راؤنڈ کٹنگ کرتے ہوئے تو اس کی بلکل چینج ہے اور اس کی عام ہول کی کٹنگ گھگری تک یعنی کہ فلیر تک کٹی ہوئی ہے اور بہت ہی ایزی ٹھیک سے ہلکے سے امریلہ کٹ سلیوز کٹنگ کر کے لگا دیئے گئے باڈی اوپن ہے بہت ہی خوبصورت سا ٹاپ سٹائل جھبلہ ہے یہ اس طرح سے دو باکس پلیٹ والی چھوٹی سی ایلائن شرٹ دیکھ خوبصورت لگ رہی ہے نیک لائن فرنٹ پر گم سلائی میں سیدھی طرف لگا دی گئی اور چھوٹی سی پٹی بنا کر اس پر بٹن لگا دیئے گئی خوبصورت ٹاپ سٹائل شرٹ نمہ فرو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ جینز پہنائیں ٹائٹس پہنائیں چاہیں آپ اس طرح سے بھی پہنا سکتی ہیں ساکس کے ساتھ کیونکہ لانگ شرٹ ہے یہ اور بہت ہی پیاری لگے یہ ٹاپ سٹائل اس طرح سے یہ دیکھیں چھوٹی باڈی میں سلیوز میں نیک لائن میں لاسٹل ڈالنے کے بعد کتنا خوبصورت سا اس طرح سے سٹائل شرٹ کتنی پیاری لگ رہی ہے بیلڈ کی ساری خوبصورتی ہے پرینٹڈ بیلڈ لگا لیں اور فروگ کی خوبصورتی بڑھا لیں ہلکا سا فلیر والا کم گھوم والا ہلکا سا شرٹ نمہ فروگ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس کی کٹنگ بہت ایزی ہے سیمپل طریقے سے سٹائل سی باڈی لیں چورس بلکل بڑا سا گلہ کٹ کے اس میں لاسٹل ڈال لیں اسی طرح سلیوز میں یہ بھی سیمپل سا باکس پلیٹ والا فروگ ہے اگر آپ خود سمجھا گئی ہوگی تو دونوں طرح بیلڈ میں پائپن لگا کر اور بیوی کولر میں سلیوز میں پائپن لگانے کے بعد جیسے ڈوری والی پائپن کہتے ہیں وہ لگا دیں اور اس طرح سے خوبصورتی بڑھا لیں فروگ سیمپل بھی ہے کمفیٹریبل کیجول ڈریس اس طرح کے سیمپل فروگ اکثر آپ نے دیکھا ہوا لوگ بنا لیتے ہیں سیمپل سیمپل جن کی خوبصورتی پہننے کے بعد بہت پیاری لگتی ہے یہ ڈیفرنٹ فروگ بہت زبردست ہے اگر آپ اس کو کروس میں فریل لگا کر دیکھیں گی تو یہ انگرکھا سٹائل بنے گا اگر اسے ایسے فول کر دیں گی تو کولر لگے گی کیونکہ یہ زیادہ دبل بوڈی کٹے گی یعنی گم سلائی میں ساری بوڈی سٹیچ ہوگی کولر والی نیک لائن والی چاہے آپ سیدھی کر لیں چاہے اس طرح سے پلٹ لیں کیونکہ سلائیس کی نظر نہیں آئے گی اور فریل بھی ڈبل ہی لیں تاکہ کناری پہ سلائی لگے اگر وہ اس سائیڈ سے پہنے یا اس سائیڈ سے تو ایسے ہی سیدھی نظر آئیں سیمپل سی سٹیٹ نوما شرٹ آپ کے لئے دکھائی گئی ہے تاکہ آپ اس طرح سے بیبی کی سیمپل سیمپل شرٹ بھی کیجول ڈریس بھی پنا سکتے ہیں جس میں صرف نیک لائن میں سلیوز میں پلاسٹیل ڈلا وائر بو لگانے کے بعد نیک لائن کے پاس کتنی خوبصورت سیمپل سی لگ رہی ہے اگر آپ کو یہ ڈیزائننگ اچھی لگے تو ضرور ضرور بتائیے گا آپ سٹیٹ کریں تو مجھے وارس اپ نمبر پر ضرور سینڈ کیجئے گا اپنی بنی ہوئی ہاتھ کی کوئی بھی ڈریس ہو ویڈیو لاس تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ سے کوئی ڈیزائننگ میس نہ ہو جائے یہ فلاور بھی بہت پیارا ہے آپ کو میں نے علینا's ڈیزائنر جو فیشن ڈیزائنر چینل ہے یعنی کہ یہی والا اس میں آپ کو پھول بنانے کی فلاور بنانے کی ٹریک دی ہوئی ہے آپ وہ ٹریک کو غور کس سے دیکھیں اور اس طرح کے فلاور بنائیں اور بیبی کے فراک کو سجائیں بہت ہی پیارے فراک یہ ایسے فلاور لگتے ہیں جس فراک پہ بھی لگ جائیں چاہے باڈی آپ فل بھر دیں چاہے بیلڈ کے پاس لگائیں چاہے آم ہول نیک لائن کے پاس لگائیں سائز آپ اپنی مرضی سے رکھ لیں چاہے چھوٹے یا بڑے فراکوں کی ڈیزائننگ بہت زیادہ ہوتی ہے ایک دوسرے سے چینج ہوتی ہے بنسبت شرٹ کے سلیوز کے کیونکہ اس طرح کے فراک بیلڈ میں فلاور لگا لیں باڈی میں پلیٹس پیاری سی دے لیں نیک لائن میں پلیٹس دے لیں سلیوز میں پلیٹس دے لیں فریل دو تین لگا لیں نیٹ کی فریل لگا لیں نیچے کنٹراس فریل لگائیں تو ہر طرح سے ہی فراک میں خوبصورتی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو میرا زیادہ بولنا پسند نہیں تو پلیز آپ کو اگر بولنا پسند نہیں تو میری وائس کو میوٹ کر دیا کریں اور صرف اور صرف ڈیزائننگ دیکھ لیا کریں میں نے یہ نہیں کہا آپ میری ڈیزائننگ ہی دیکھیں اور آواز بھی سنیں آپ صرف ڈیزائننگ دیکھ لیا کریں آواز نہ سنا کریں ضروری نہیں ہے آپ کو میری آواز سننا بہت اچھے طریقے سے کوشش کرتی ہوں سمجھانے کہ اس کے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن آپ کو اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو ورس اپ نمبر پر کارل پر یا وائس میسیج پر آپ پوچھ سکتی ہیں میں ضرور آپ کو گائیڈ کروں گی دعا ہمیشہ یاد رکھئے گا اچھے سچی ویڈیو لانے کی میں کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سچی ویڈیو آئیڈیاز ویڈیو اور کٹنگ سٹیچنگ ٹیٹوریل روز ملتا رہے اور آپ اسی طرح سے فائدہ اٹھائیں ویڈیو سے دعا میں ہمیشہ یاد رکھئے کوئی غلط بات کہہ دیو تو معذرت ایک دوسرے کے لئے دعا ضرور کیا کریں دعا میں بہت بہت اثر ہوتا ہے جو دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں زندگی رہی تو پھر ملوں گی اوکے جی اللہ حافظ